بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانہ ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے پی پی ون فورٹی شہقو پورا رکھنے جا رہا ہوں شہقو پورا کا یہ حلقہ میاں خالد محمود پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی اے تھے وزیر تھے ان کے منحرف ہو جانے کے بعد خالی ہوا اور اب یہاں پر دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے اور اس حلقے میں ون ٹو ون مقابلہ ہے میاں خالد محمود نون لیگ کے اور خرم ورک پی ٹی آئی کے امیدوار کے درمیان اور یہ جو ون ون مقابلہ ہے اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں اور جو امیدوار ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں ریکھیں جو پی پی ون فارٹی شیخ اپرا ہے یہاں پر دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس میں میاں خالد محمود پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے اور بتیس ہزار آٹسو پاسٹھ ووٹ لے کر جید گئے تھے جاسر اقبال نون لیگ کے ٹکٹ سے چھبیس ہزار انتیس ووٹ انہوں نے لیا تھا اور کیسر ظہور گوندل ٹی ایل پی کے تھے انہوں نے گیارہ ہزار دو سو پینسٹھ ووٹ لیا تھے تو ٹی ایل پی کا بھی ایک اچھا خاصہ ووٹ بینک یعنی گیارہ ہزار ووٹ بینک انہوں نے بھی لیا چھبیس ہزار اور بتیس ہزار کے مقابلے میں تو یہ تیسری بڑی طاقت ہے اس حلقے میں اب یہ خالد محمود جو ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ سے لڑے بتیس ہزار ووٹ لے کر جیت گئے اب منعرف ہو گئے اور نون لیگ میں آ چکے ہیں تو ان کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہے اور دوسرے طرف پی ٹی ای نے ٹکٹ دیا ہے خورم ورک کو اور ان کے دمیان ون آن من مقابلہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈرز ہیں ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ خورم ورکیہ سیٹ نکال لیں گے ٹی ٹی ای کے کچھ بڑے لیڈرز ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی پیشتے ایک دو تی دن میں مختلف حلقوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ خورم تو شکوپورا نکال رہا ہے تو ان کے اس کانفیڈنس کی کیا کوئی گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دیکھیں خالد محمود صاحب کا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیں خالد محمود جو ہیں یہ ایک زمانے میں وابڈا کا میٹر ریڈر ہوا کرتے تھے اور بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا ان کا ایک ایم این اے تھے میاں عبدالروف یہ ان کے سیکٹری ہوا کرتے تھے جیسے ایم این اے کے ساتھ ایم پی ایس کے ساتھ سیکٹریز ہوتے تھے ان کے سیکٹری ہوا کرتے تھے یہاں سے انہوں نے اسحاست کی جو الفی بیٹیکس ہیں یا اے بی سی وغیرہ سیکھنی شروع کی اور آہستہ آہستہ انہوں نے خود بھی سیاست میں قدم رکھنا شروع کر دیا پھر یہ کوئی چھوٹے لیول کی سیٹیں کوئی چیرمن نازم کوئی کاؤنسلر اس طرح کی سیاست میں متحرک ہوئے لیکن جب دو دا دو آیا اور کاف لیگ جو ہیں وہ اس کا پورے ملک میں اس نے جھاڑو بھیرا ایک طرح سے یہ حکومت بنائی تو ان کا دعو لگ گیا اور یہ کاف لیگ کا ٹکٹ مل گیا اور کاف لیگ کا ٹکٹ مل گیا اور یہ جیت گئے یہاں سے ان کے دن پھر گئے خالد محمود صاحب کے اور اس کے بعد انہوں نے خوب ترقی کی ترقی یہ کی کہ انہوں نے اپنے پٹرول پم بنا لیا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا میں آپ کو پھر بتاؤں گا پٹرول پم بنا لیا زمینیں خرید لیں زرہی زمینیں لے لیں پروپرٹی بنا لی ٹھیک تھاک یہ پانچ سال میں خوب تگڑے ہوئے اور جب یہ مالی طور پر تگڑے ہو گئے تو پھر صدان بن گئے اور انہوں نے خان کا ڈگرہ میں بھی زمین اب خریدی ہے اور انہوں نے ایک ڈیرہ بڑا بنایا ہوا ہے اور سرکاری خزانے سے طریقہ انصاف کے دور میں انہوں نے اپنے ڈیرے پر جانے کے لیے ایک سپیشل سڑک بنائی ہے یعنی جیسے آپ کسی زمانے میں کہا کرتے ہیں کہ یہ سڑک جی جاتی عمرہ کے لیے بنی ہے تو ان کے ڈیرے کے لیے ایک سپیشل سڑک بنائی گئی ہے تو یہ ان کی صورتحال ہے اور پاکستان طریقہ صاحب کے زمانے میں بھی جب یہ وزیر رہے تو اس وقت بھی ان کی یہی صورتحال رہی ہے اور اب پھر انہوں نے سٹی رینویشن کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کر کے اس میں بھی خوب عطمچ آئی ہے لوگ ان کے مخالفینی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس میں بڑا مال بنایا ہے تو یہ بیاں خالد محمود صاحب ہیں یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس طرح سے جو ہیں وہ یہ سیاست میں آئے اور سیاست انہوں نے کی ہے لیکن اب یہ اچھے خاصے مالدار اسلامی ہیں اور ٹھیک ٹھاٹ جو ہیں وہ ان کے پاس پیسہ اور زمین ہیں ان کے جو مخالف ہوں میدوار ہیں خرم ورک یہ بھی ذمہ دار گھرانے سے ہیں بیسیکلی اور دوسرا ان کے بڑوں کا تعلق جاہا وہ جماعت اسلامی سے رہا ہے ان کے چچا نظیر ورک ہوا کرتے تھے ایم اے نے میں اگر دوزار دو میں غالباً جب نون لیگ کا ایم اے کے ساتھ اتحاد ہوا تھا تو اس وقت جہاں جن جن سیٹوں پر لاہور میں بھی اور قربو جوار میں اور جوسے شہروں میں جہاں پر نون لیگ کا اتحاد ایم اے کے ساتھ ہوا اور نون لیگ نے اپنا مشترکہ امیدوار ایم اے کا کھڑا کیا وہاں سے ایم اے کے بہت سارے ایم اے جو ہیں وہ منتخب ہو گئے نون لیگ کی سپورٹ سے اور یہ ایک بڑا اچھا لائنس تھا ایم اے کا اور نون لیگ کا تو اس سے ایم اے کے کبھی کئی ایم اے آگئے لاہور سے بھی کئی ایم اے آگئے تھے آپ جانتے ہیں تو اسی میں ان کے چچا جو ہیں وہ نظیر ورک ایم اے بن گئے جب وہ ایم اے بنے تو وہاں سے ان کا خاندان سیاست میں بقاعدہ طور پر ان ہو گیا تو اب یہ انہی کے بھتیجے ہیں خورم ورک جو الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا اپنا کوئی ایسا اچھ اس طرح کا بیگراؤنڈ نہیں ہے سیاسی کوئی بڑا متحرک یا خود بڑے عوضوں پر رہے ہوں لیکن ایک چیز میں ان کو بہت سپورٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ شیخ اپورا کا یہ جو ہلکہ ہے یہ مکمل شہری ہلکہ ہے اور شہروں میں تحریکی انصاف کا جو بیانیاں ہیں وہ دیہاتوں کے نسبت بہتر چل رہا ہے اور وہ جو مہنگائی والا فیکٹر ہے وہ شہروں میں زیادہ کام دکھا رہا ہے دیہاتوں کے نسبت دیہاتوں میں مہنگائی ہے ہوئی ہے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا لائف سٹائل دیہاتوں میں اس طرح کا ہوتا ہے کوئی اتنا لیکجری نہیں ہوتا یا اس طرح کیونکہ ان کی ضروریات نہیں ہوتی پھر ان کو سبزی دانے گھر کے ہوتے ہیں تو اتنا شاید فرق نہیں پڑتا جتنا تنخواہ دار طبقے کو پڑتا ہے تنخواہ دار طبقے کو بہت فرق پڑتا ہے اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ شہروں میں رہتا ہے نزدیک رہتا ہے جہاں پر انہوں نے نوکریاں کرنی ہوتی ہیں تو وہاں پر مہنگائی نے بڑا اثر دکھایا ہے اور نون لیک کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور وہاں پر پی ٹے کا جو بین گیاں وہ زیادہ ایکٹیو ہو کے چل رہا ہے لاہور میں بھی جیسے کہ دو تین حلکوں میں اسی طرح کا امپیکٹ ہے تو یہ چونکہ شہری حلکہ ہے تو اس لیے یہاں پر نون لیک کے جو پی ٹے کا جو ورکر ہے وہ بڑا چارج ہے بڑا آکٹیو ہے اور خورم ورک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ ایک باہت سپورٹ ہے جو خورم ورک کو مل رہی ہے اس حلکے میں دوسری طرف جو ہے وہ میاں خالد محمود ہیں انہوں نے ان کو میاں جعوید لطیف کو ٹارگٹ دیا گیا ہے جعوید لطیف اوپر ہے میں نے ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے یہ سیڈ نکال لی ہے تو جعوید لطیف اپنا پورا زور لگا رہے ہیں پورا اثر اور رسوخ استعمال کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے لکے میں مل رہے ہیں لوگوں سے تو وعدے کر رہے ہیں گروپس ملا رہے ہیں دھڑوں کو ساتھ ملا رہے ہیں بہت سارے دھڑیں شہر ہو پورے میں تو یہ جو خالد محمود ہیں نون لیک کے ان کو اس طرح سے پوری حکومت کی سپورٹ حاصل ہے آچھا اور ابھی بھی ان کا جو رینویشن والا پروجیکٹ ہے وہ چل رہے ہیں اور دھڑا دھر ترکیاتی کام ابھی بھی ہو رہے ہیں جو کہ وائلیشن ہے لیکن ابھی بھی یہاں پر کام حلقے میں ہو رہے ہیں آچھا ان کا خالد محمود صاحب اور خورم ورق صاحب جو ہیں ان کا مقاہ جیسے میں نے کہا کہ جو خالد محمود ہیں ان کی کیمپین کر رہے ہیں جعوید لطیف صاحب تو خورم ورق صاحب کے لیے بھی دو دن پہلے آسد عمر صاحب حماد عذر اور فاروق حبیب صاحب یہاں پر آئے تھے لیکن وہ کسی کورنا میٹنگ یا جلسہ ملسہ کرنے یا لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ وہ عمران خان کا جو گزشتہ روز کا جلسہ تھا شہر خورم ورقہ اس کی امینہ خیال انتظامات کا جائزہ لینے اور چیزیں کرنے کے لیے آئے تھے لیکن بہتر ہوتا کہ یہ دو تین دن یہاں سٹے کرتے جو مقامی دھڑے ہیں ان سے ملتے زور لگاتے حلقے موجود رہتے تو اس سے بڑا امپیکٹ آتا ہے جو کہ پی ٹائی نہیں کر رہی پی ٹائی کے لوگ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں کہ وہ جو ہے وہ حلقوں میں جا کے بیٹھ نہیں رہے اور زور لگا نہیں رہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو فرق ہے وہ نکل نہیں پا رہا تو بارال کول میں آگے دیکھیں تو چونکہ ایک ایج ضرور ہے نون لکھو یہاں سے اور وہ یہ ہے کہ روایتی طور پر چونکہ شیخ اپرا نون لکھا ہے اور ایم این ایز زیادہ یہاں سے نون لکھ کے منتخب ہوتے ہیں ایم پی ایز منتخب ہوتے ہیں آپ کو پہتہ رانہ تنویر ہیں شیخ اپراہ سے جاوید لطیف ہیں نون لکھ زیادہ یہاں پر جو ہے وہ کافی سٹرانگ رہی ہے تو یہ ایج ضرور ہے بارال نون لکھ کے امیدوار کو پھر حکومتی جماعت ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے لیکن دوسری طرف پیٹے جو ورکر ہے وہ بڑا چارج ہے کارکون چارج ہے تو ایک تگڑا مقابلہ میرے خال میں یہ ہے جس میں سے سلائٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میاں خالد محمود کو ایج حاصل ہے مختلف حوالوں سے لیکن بہرحال جو خورم ویرک ہیں وہ بھی شہر میں کافی اپنا زور دکھا رہے ہیں اور وہ ان کا ذاتی ووڈ بینک کام اور پاکستان طریقہ انصاف کا جو بلہ ہے وہ زیادہ چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک میرے خال میں خالد محمود جو ہے وہ اچھا چلنے لیکن بہرحال لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خورم ویرک شیٹ نکال لیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے کئی ایسے رہنما ہیں جو اپنی کئی حلقوں میں مانتے ہیں کہ ہاں یہاں سے ہم ہار رہے ہیں یہاں سے نہیں جیت سکتے پیٹے کے لوگ مانتے ہیں لیکن اس سیٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جیت جائیں گے تو یہاں سے جو ہے وہ تھوڑی کنفیون پیدا ہوتی ہے بہرحال دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیسے ستہ تاریخ کو شیخ خبرہ فیصلہ کرتا ہے کس کے حق میں کرتا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ